اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب الحمدللہ مجھے ضرورت محسوس ہوئی کہ میں حج کے سفر میں جن جن چیزوں کی جن سامانوں کی ضرورت پڑتی ہے اس سامان کا میں ذکر کر دوں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے کیونکہ مجھ سے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ ضرور بتا دیں کیونکہ یہ ایک بہت اہم اور بنیادی ضرورت ہے حج کے سفر میں کے آدمی کے پاس کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے جو ہونا چاہیے وہ کتنی بیقدار میں ہونا چاہیے ہوتا ہے تو آپ لوگ سن لیں اور اس کیلسٹ بنالے سے پہلے تو اس صفحر میں اپنے پاس تکیاں رکھیں اور تکیاں بڑھے جو پھول جاتا ہے نا ہوا والا تکیاں پھول جاتا ہے بعد اس کی ہوا نکال کی اسکو پھر دع کر لو تو وہ رکھلیں احرام کی دو چادری ہو تھی ایک کندے پر ڈالنے والی ایک نیچے باندھنے والی تو یہ ایک سیٹ ہوتا ہے احرام کا تو احرام کی جو چاہتے ہیں تو اس کے دو سیٹ رکھیں آپ کم سے کم دو سیٹ رکھیں اپنے پاس کیونکہ ضرورت پڑتی ہے وہاں بار بار احرام باننا پڑتا ہے کھولنا پڑتا ہے اسکاف ضرور رکھیں جو اسکاف ہوتا ہے نا وہ بھی رکھیں سمان وغیرہ کو باندھنے کے لیے آپ کو رسی کی ضرورت پڑے گی دس گز رسی اپنے پاس لے لیں نائلون کی رسی ہو یا کوئی رسی ہو وہ لے لیں ایک ہوایی چپل لے لیں کیونکہ اس سفر میں جب آپ احرام باندیں گے تو آپ دوسری چپل نہیں بہن سکتے یہ جو پاؤں کی ٹکھنے کی اوبری ہوئی ہڈی ہوتی ہے نا اس کا کھلا رہنا ضروری ہے اور یہ دو پٹی والی جو ہوای چپل ہوتی ہے نا اس میں اس کا کھلا رہنا آسان ہوتا ہے تو یہ چپل لے لیں ایک بند جوتا لے لیں جب آپ کا احرام کھل جائے گا تو بھاگنا دولنا پڑتا ہے اس میں جوتے کی ضرورت پڑتی ہے ایک جوتا اور دوسری چیزیں اس طریقے کی وہ رکھ لیں بلکہ کپڑے کی دو تھیلی لیں ایک میں تو اپنا جوتا چپل وغیرہ رکھیں اور دوسرے میں جو ہیں نا وہ کنکریاں رکھیں جب آپ مزدلفہ سے کنکریاں چنیں گے تو ایک کپڑے کی تھیلی اس کے لئے رکھ لیں ایک چٹائے رکھیں پلاسٹک کی ضرورت پڑے گی اس کی خیمے وغیرہ کے اندر بیٹھنے میں چٹائی کے ضرورت پڑتی ہے بعض مرتبہ لوگ پریشان ہوتے ایک جا نماز لے لیں جائے نماز اس پر بیٹھ کر کے آپ ذکر کرنے یہ نماز پڑے اس کی ضرورت پڑے گی بنیان جو ہے نا وہ دو تین لے لیں اور کوشش یہ کریں کہ بنیان کے اندر جیب لگی ہو اپنا چھوٹا موٹا سامان رکھنے کی جو ہے نا آسانی ہو جاتی ہے اس کے اندر زاربند لے لیں اور یہ میرے خیال سے دو تین لے لیں اور زاربند ڈالنے کے لیے زاربند ڈالنی بولتے ہیں سلائی بولتے ہیں کیا بولتے ہیں وہ لے لیک کہ زاربند آسانی سے ڈالا جا سکے ایک چادر گرم لے لیں کیونکہ بعض مرتبہ مدینہ کے اندر ٹھنڈک پڑتی ہے مہاں ضرورت پڑے یہ آپ کو ایک چادر لے لیں ڈبل بیٹھ گی اس کی علاق سے ضرورت پڑے یہ آپ کو ایک بیلٹ آتی ہے احرام کو باندھنے مطلب وہ احرام کو باندھنے کے لیے نہیں ہوتی اس میں پیپر وغیرہ ڈوکیمنٹس وغیرہ سیف کرنے کے لیے ہو دیں میں بتا چکا ہوں کہ جب وہ بیلٹ باندھیں تو احرام کو روکنے اور تھامنے کی نیت سے نہ باندھیں ڈوکیمنٹس وغیرہ کی نیت سے باندھیں اس بیلٹ کی ضرورت پڑے یہ آپ کو یہ ضرور لے لیں ہینڈ بیگ آتا ہے ایک وہ ضرور لے لیں اپنے لیے اور بیگ آتا ہے ایک چھوٹا بڑا ایک چھوٹا بیگ اور ایک بڑا بیگ چھوٹا بیگ جو آسانی سے لٹک جائے اور ایک بڑا بیگ جس کو کیری کرنا پڑے لیکن زیادہ بڑا نہ ہو بس آپ کا سامان آجائے اپنی ضرورت کے مطابق اتنا بڑا بیگ لے لیں سیفٹی پل لے لیں دو اس کی بھی ضرورت پڑے گی آپ کو ناخن کڑر جو ہوتا ہے نیل کڑر ایک یہ لے لیں کیونکہ احرام کن لے کے بعد ہاتھ پیروں کے ناخن کٹنی کے ضرورت پڑتی ہیں وہاں پر ایک چھوٹی قہنچی لے لیں لبے وغیرہ ترشوانی کے لیے یا ہو سکتا ہے خود اپنے بال کاٹنے کی نوبات آجائے ایک چھوٹی قہنچی لے لیں کنگا ضرور ساتھ رکھ لیں اس کی ضرورت پڑے گی آپ کو داڑی اور سر کے بال بنانے کے لیے ایک سوئی دھاگا لے لیں اس کی بھی ضرورت پڑے گی اور سردی کے موسم میں کیونکہ مدینہ کے اندر جیسے کہ میں نے بتایا سردی پڑھ دی تو ضرورتاً چمڑے کے موزے بھی ساتھ ملینے خوف ہیں جس کو کہتے ہیں یہ بھی رکھ لیں اچھا آپ کو سابون کی ضرورت پڑے گی ویسلین کی ضرورت پڑے گی لیکن یہ دونوں چیزیں سابون ویسلین یا عرب سے لیں وہیں سعودی عرب سے لیں یہاں سے لے کر کے نہ جائیں وہیں ملے گی یہ چیزیں تذبیح لے لیں ایک تذبیح آتی ہے سات دانوں والی چھوٹی ہوتی ہے وہ لے لیں اور یہ ہوتی ہے سو دانوں والی وہ بھی لے لیں زیادہ بہتر ہے وہ ڈیجیٹل تذبیح آتی ہے نا وہ لے لیں اس میں کاؤنٹنگ خود ہو جاتی ہے پریشان نہیں ہونا پڑتا دو الالگ تذبیح کریں گے پریشان ہو جائیں گے ویسے بھی سامان دوسرا ہوگا اچھا کپڑے پریس کرنے کے لئے اس طرح لے لیں تریپن پلک اور ایک ایکسٹینشن ہوتی ہے نا وہ لے لیں لمبے تار کی ضرورت پڑے گی آپ کو اچھا جی موبائل کا چارجر چارجنگ بینک یہ بھی لے لیں اس کی بھی ضرورت پڑے گی ایک مارکر لے لیں لیکن موٹا والا لیں وہ اس کی اچپین نہ لیں وہ پتلا ہوتا ہے اس کی وہ بیکار ہو جائے گا موٹا والا جو مارکر ہوتا ہے نا ذرا تھوڑا مہنہ ملتا ہے وہ وہ لے لیے گا وہ تیس چالیس روپے کا جتنے کا بھی ملے اس کی ضرورت پڑے گی آپ کو بیک کے لیے سامان کی حفاظت کے لیے چھوٹے والے تالے آتے ہیں وہ اتنے چھوٹے ہوتے سائز میں وہ لے لیں مشکل سے بیس بچیس روپے کے ملیں گے وہ دو تالے لیں اپنے لیے چھٹکیاں جو پلاسٹک کی چھٹکیاں آتی ہیں کپلے سخانے کے لیے ہم دور سے خواتین لگاتی ہیں آلگانیوں کے اوپر رسی کے اوپر یہ چھٹکیاں لے لیں اور یہ چار لے لیں پاسپورٹ سائز ضرورت پڑھ سکتی ہے اور میں تو کبھی گیا نہیں ادھر اگر یہ کار وغیرہ چلتے ہوں میرے خیال سے نیٹے کے باہر تو نہیں چلتے ہوں گے ڈیپٹ کار وغیرہ چلتے ہوں تو پھل لے جائیں نہیں چلتے ہوں گے تو اس کے ضرورت نہیں ہے اچھا سفر کرنے پر طب یہ ضرور خراب ہوگی پکی بات ہے نزلہ بخار ہوتا ہے ہوا پانی بدل جاتا ہے نزلہ ہو جاتا ہے خانسی ہو جاتی ہے بخار ہو جاتا ہے تو اس کی دبائیں اپنے پاس ضرور رکھیں اور اگر آپ کو زیادہ نزلہ ہوتا ہے کیونکہ بہت سائے لوگوں کو دائم ہی نزلہ ہوتا ہے ہر وقت نزلے سے رہتے ہوں تو اپنے بھاپ کی مشین وغیرہ بھی اپنے ساتھ رکھ لیں کیا پتا آپ کو ضرورت پڑھ دیا اور نہ کھن لیں کی دوائی جو ہوتی ہے نا انہیلر وہ بھی رکھ لیں اپنے پاس اچھا ایک دینی کتاب اپنے پاس ضرور رکھیں سیرت کی کوئی کتاب ہو حج کی کتاب ہو حج کی رکھ لیں تو زیادہ اچھا ہے حج سیکھنا بھی آسان ہو جائے گا کتاب کا موقع نہ ہو تو یہ ویڈیو دیکھ لیں یہ جو سیرت پوری سیریز پڑھائی ہیں آپ کے سامنے حج کی سیرت بھی پڑھائی ہے ہم نے لیکن وہ اس کے کچھ آخری کے اس باقی ہیں انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام اور وہاں کے مقامات سے محبت کو دل میں اترے گی اس کا خیال رکھیں اچھا کم چاہے کا سامن پورا دودھ تو میرے خیال سے کری کرنا مشکل ہے وہ جو پاورڈر آتا ہے نا ملک پاورڈر وہ رکھ لیں وہ آسانی سے جو ہے آپ چاہے بنا لیں اس کو دودھ بن جائے گا پانے ڈال گے اچھا جی اگر ضرورت ہو ہماری طرح تو چشمے رکھ لیں لیکن چشمے کے دو یا تین ڈب بے رکھیں دو یا تین چشمے رکھیں کیونکہ کبھی کبھی ایک چشمہ ٹوڑی آتا ہے بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے پھر میرے جیسے لوگ تھے وہ سوئی میں دھاگا بھی نہیں ڈال سکتے بغیر چشمے کے اس کا خیال رکھیں اچھا کپڑے والے جو موزے ہوتے ہیں یہ موزے رکھ لیں دو رکھ لیں دو جوڑی کیونکہ سفر میں ہو سکتا ہے میلے ہو جائیں پھڑ جائیں ایک ٹوپی رکھ لیں موبائل اپنا اپنے پاس رکھیں اور وہاں جیسی فلائٹ وہاں دو شخص سے شخص کبھڑ جانتے ہیں وہاں پہنچا ہوں میں فرق ہے وہاں پہنچ کر اپنے موبائل کا ٹائم اور اپنی گھڑیوں کا ٹائم وہاں کا ٹائمزون کے حساب سے سٹ دل لیں اور ایک سم وہاں سے ضرور خرید لیں آپ کو باتچیت کرنے میں اپنے گھر والوں سے وہاں کے لوگوں سے باتچیت کرنے میں سہولت ہو جائے گی اگر آپ کو کوئی اور دوسری بیماری یا کوئی تکلیف ہے تو اپنی ضرورت کے مطابق دوائیاں لے لیں شگر کی دوائی کوئی ایسی دوائی جس کو جو تکلیف ہو یا بیماری ہو آج کل کرونا کی وجہ سے کیونکہ اب تو ٹھیک ہے دنیا نارمل روٹین پر آنے لگی لیکن پھر بھی احتیاطاً ماسک لے لیں دو کیونکہ پتہ نہیں وہاں کوئی جرمانہ لگیا ہے کوئی اللہ نہ کرے کوئی معاملہ بن گیا تو بڑی پریشانی ہو جائے گی پھر ملے گا نہیں وہاں اپنے پاس رکھ کر کے جائیں دو چار ماسک ایک تولیا رکھ لیں آپ کو وضو کے بعد غسل کے بعد تولیی کے ضرورت پڑھیں گے سر وغیرہ صاف کرنے کے لئے کاغاز اور قلم رکھیں اس طریقے کی پاکٹ ڈائری اپنے پاس رکھیں اور قلم رکھیں اور سکے تو ایک دو پین رکھ لیں تاکہ وہ آسانی ہو کچھ چیزوں کو نوٹ کرنا پڑ جاتا ہے اور کرنسی کے لحاظ سے دو ہزار ریال آج کا ٹائم بھی حساب سے جو خرچہ بنتا ہے دو ہزار ریال رکھ لیں اپنے پاس تو انشاءاللہ آپ کی تمام ضرورت پوری ہو رہیں گے یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اس سفر میں آپ کو کام آئیں گی انشاءاللہ اور اس کے علاوہ جو لوگ حج کرنے بار بار جاتے ہیں یا جو گئے ہیں ان سے پوچھنے ہو سکتا کوئی چیز رہ گئی ہو مجھ سے چھوٹ گئی ہو ویسا تو تقریباً ساری چیزیں آگئی ہیں لیکن اگر کوئی چیز چھوٹ گئی ہو تو انشاءاللہ وہ کوئی نہ کوئی ساتھی آپ کو بتا دے گا اپنی ضرورت کو پورا کر لیں اور آپ لوگ حج پر جائیں تو ہم نلائقوں کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ پاک بار بار جانے کی توفیق عطا فرمائے آپ کو بھی ہم کو بھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ